اسلام علیکم میں ہوں رکمہ فان ملک ویلکم ٹو آن ایڈا وی لوگ آج کی سب سے بڑی خبر کے نواز شریف صاحب کو بڑا ریلیف عدالت کی جانب سے ملا ہے اسلاموباد ہائے کورٹ نے نواز شریف کی ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا جو ہے اس کو کل ادم قرار دیا ہے بسیکلی گیارہ سال کی قید کی سزا سنائی گئی تھی نواز شریف کو لیکن اب یہ سزا جو ہے وہ کل ادم قرار دی جا چکی ہے مریم نواز اس ریفرنس میں جو ہے وہ عدالت کی جانب سے بری ہو چکی ہیں ان کو ریلیف جو ہے وہ مل چکا ہے اسلاموباد ہائے کورٹ نے نواز شریف کی ایون فیلڈ اور الازیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سمات کی جس میں سابق وزیراعظم کے وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ناب نے ثابت کرنا تھا کہ نواز شریف نے پروپٹیز خریدی اور خریداری کے لیے ادائیگی کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان پروپٹیز کی جو اونرشپ کا سوال ہے نہ تو زبانی اور نہ ہی ڈاکیومنٹس اس حوالے سے اویلیبل ہیں نہ کوئی ایسے ثبوت ہیں کہ یہ پروپٹیز جو ہیں کبھی نواز شریف کی ملکیت رہی ہوئی ہے ساتھ ہی ساتھ بچوں کے نواز شریف کے زیرے کفالت رہنے کا بھی کوئی ثبوت نہیں ان تمام چیزوں کو استغاسہ کو ثابت کرنا ہوتا ہے کوئی ثبوت نہیں کہ پروپٹیز نواز شریف کی ملکیت یا تحویل میں رہی امجد پرویز جو کہ نواز شریف صاحب کے اس کیس میں وکیل تھے ان کے دلائل پر چیف جسٹس آمر فاروق نے سوال کیا کہ یہ سارا پروسیکیوشن کا کام ہے پروسیکیوشن کا کام ہے اس پر امجد پرویز نے کہا کہ جی بلکل یہ سب پروسیکیوشن نہیں ثابت کرنا ہوتا ہے اور کوٹ نے مفروضے پر سزا دی اور فیصلے میں ثبوت کی بجائے عمومی بات لکھی عدالت نے کہا کہ مریم نواز بینیفیشری اونر تھی اور نواز شریف کی زیرے کفالت بھی تھی عدالت نے کہا کہ بچے عمومی طور پر والد کے ہی زیرے کفالت ہوتے ہیں نواز شریف کے وکیل نے مزید کہا کہ لاہور ہائی کورٹ نے ایک نیب ملزم آئی بی کے سابق سربراہ برگیڈی روٹائیڈ امتیاز کو بری کیا اس بنیاد پر بریت ہوئی کہ ملزم کی مبینات جائدادوں کی قیمت اور آمدن کا تعیون کیے بغیر ریفرنس دائے کیا اینی ہاؤ ٹو کٹ اٹ شورٹ عدالتی سامات کے بعد اور عدالتی کاروائی کے دوران سامواد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس میں سابق وزیراعظم نواز شریف کی گیارہ سال کی جو قید تھی اس کو ختم کر دیا کل ادم قرار دے دیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا کیس ہے فلیٹ شپ ریفرنس اس کے بھی جو اپیلیں تھی نیب نے یہ بھی میڈیا کا بھی سپنٹ کیا بکیز میڈیا پر ان ریفرنس جب یہ چل رہے تھے نواز شریف کے خلاف کیسز چل رہے تھے ان کی بھرپور کوریج کی اور رات کو تجزیہ کار بیٹھتے تھے اور اپنا اپنا تجزیہ جو تھے وہ دے رہے ہوتے تھے فل فلیج میڈیا نے اس ٹائم کوریج کی اس کے ساتھ ساتھ نیب نے اپنے تمام ریسورسز ان کو یوٹیلائز کیا تمام پیسہ اور اس کے ساتھ ساتھ اتنا وقت جو تھا وہ ضائع کیا صرف محض اس لیے کہ مطلب چار پانچ سال بعد عدالت جو ہے وہ نواز شریف کی سزا کو کل ادم قرار دے دے اور کہے کہ اس حوالے سے تو کوئی ایویڈنسز ہی موجود نہیں ہے فلیکشپ ریفرنس کی بات کریں جس کے خلاف جو اپیلیں بیسیکلی نیب کی تھی وہ بھی واپس لی گئی تو سپریم کوٹ کے حکامات کی روشنی میں بیسیکلی نیب کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے یہ ریفرنس جو تھا وہ دائر کیا تھا اب اتنا مطلب آپ لوگوں نے ٹائم بھی ویسٹ کیا آپ لوگوں نے پیسہ بھی ویسٹ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پوری میز جو تھی وہ سجا کر عمران خان صاحب کو پیش کی گئی سب کچھ پلیٹ میں رکھ کر عمران خان صاحب کو دیا گیا اور نواز شریف صاحب کو ہر ممکن کوشش کی گئی کہ اقتدار سے باہر رکھا جائے آج یہی کوششیں جو ہیں وہ عمران خان کو اقتدار سے باہر رکھنے کے لیے ہو رہی ہیں اور نواز شریف کو اقتدار دینے کے لیے ہو رہی ہیں اب سوال یہاں پر یہ بنتا ہے کہ اس وقت اگر سپریم فورٹ کے حکامات کی روشنی میں فلیکشپ ریفرنس جو تھا وہ بنایا گیا تھا تو جن لوگوں کے حکامات کی روشنی میں بنایا گیا تھا آج ان کے لیے کیا سزا ہے پھر نیپ کے جن لوگوں نے یہ سزا دی یا جو لوگ اس میں ملوث تھے تمام لوگ نیپ کے جن لوگوں نے بیسیکلی ریفرنس کو فائل کیا ان کے خلاف کیا سزا بنتی ہے اور ساتھی ساتھ ہماری عدالتوں کے ساتھ اس معاملے پر اب کیا ہونا چاہیے کیونکہ اب آج جو عدالتیں یہ کہہ رہی ہیں کل یہ عدالتیں کہہ رہی تھیں دوہزار اٹھارہ میں کہ جی نواز شریف سے بڑا تو کوئی چور اور ڈاکو ہی نہیں ہے آج یہ عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ نواز شریف سے زیادہ سچا اور اماندار ہی کوئی نہیں ہے اور یہی عدالتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان سے زیادہ چور اور ڈاکو اس وقت کوئی نہیں ہے سب سے زیادہ کرپشن مورل کرپشن ہو وہ ساری عمران خان نے کی ہے اس بات کی کیا گیرنٹی ہے کہ آج عمران خان کو جن کیسز میں الجھایا گیا ہے تقریباً ڈیر سو کے قریب جو کیسز بنتے ہیں ان کے باری باری جب فیصلے آئیں گے اور عمران خان کو جب کیسز کی سزا جو ہے وہ سنا دی جائے گی تو اس بات کی کیا گیرنٹی ہے کہ آج سے چند سالوں کے بعد اسی طرح عمران خان کو ریلیف نہیں ملے گا کیونکہ اس وقت تو پھر ہمارے اداروں کی کریڈیبلیٹی بہت بڑا سوالیاں نشان ہیں کہ وہی عدالتیں ہیں وہی نیب ہے جو پہلے کہتے ہیں کہ نواز شریف جو ہے وہ چور ہے وہ ڈاکو ہے اس نے کرپشن کی ہیں اس کی آف شور کمپنیز ہیں پینامہ لیکس آتا ہے اور یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کو کلپرٹ کرار دیا جاتا ہے ان کو سزائیں سنائی جاتی ہیں اتنا ٹائم ویسٹ کیا جاتا ہے اتنا پیسہ ویسٹ کیا جاتا ہے اتنے ریسورسز ان کو یوٹلائز کیا جاتا ہے ایک ایسے ملک میں جہاں پر بھوک اور افلاس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں مہنگائی کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں میشت جو ہے وہ دن بدن گرتی جا رہی ہے پہلے یہ سب کچھ ہوا آج عمران خان کے ساتھ وہی سب کچھ ریپیٹ ہو رہا ہے دوہزار اٹھارہ والے ہی معاملات ریپیٹ ہو رہے ہیں مجھے صرف اور صرف آپ سب سے یہ جاننا ہے کہ آج جو سزائیں عمران خان کو ہو رہی ہیں کیا ان کو نہیں کل کو کل ادم قرار دیا جا سکتا محض یہ کہہ کہ نہیں اس وقت ایویڈنسز موجود نہیں تھے ہم نے دباؤ میں آکے ریفرنس فائل کیا ہم نے دباؤ میں آکے فیصلے دیئے سب کچھ آن ریکارڈ موجود ہے سو اب آپ یہ سوچیں کہ بحثیت قوم ہم اس وقت کدھر جا رہے ہیں ہمارے ملک کا کیا بنے گا ہمارے اداروں کا کیا بنے گا جن کی کریڈیبلیٹی پر اس وقت ایک بہت بڑا question mark ہے